نمسکر دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواغت ہے ہماری چینل مولنی ہنڈیڈ پرسن میں آج کیس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کس پرکات سے آپ اپنے آدھار کارٹ کو اپنے پینٹ کارٹ سے لنک کر سکتے ہیں دوستو جو ابھی ابھی گورنمنٹ کے گائیڈ لائن آئی ہے حالی میں اس کے انصار اگر آپ نے اپنے آدھار کارٹ کو اپنے پینٹ کارٹ سے لنک نہیں کیا تو آنے والے کچھ ہفتے یا مہینوں میں آپ کی پینٹ کارٹ کو بلوک کر دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جرمانہ بھی پی کرنا پڑے جو کی 10,000 روپے تک ہوگا تو یہ بہت جروری چیز ہے اور ہر کسی کو جس کے پاس بھی آدھار اور پینٹ کارٹ ہے اسے آپس میں اسے لنک جرور کر دینا چاہیے میں آپ کو سارے سٹیپ بتاؤں گا کیسے آپ کو آدھار کو پینٹ کارٹ سے لنک کرنا ہے دوستو بتانا سرو کروں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے آپ کو لار رنگ کا سبسکرائب کا بٹن دکھے گا اس پر کلک کر دیجئے اور اس کے بعد سے گھنٹے کا بٹن آئے گا یعنی بیل کا آئیکن آئے گا اس پر بھی کلک کر دیجئے گا جس سے کہ ہم ڈیلی جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا تو چلیے سرو کرتے ہوں جانتے ہیں کیسے آپ آدھار اور پینٹ کارٹ کو لنک کر سکتے ہیں دوستو اگر جانکاری آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک آسیہ جرور کیجئے گا دوستو آپ کو اپنے موبائل کے براؤجر کو اپن کر لینا ہے کوئی بھی براؤجر آپ یوچ کرتے ہوں میں گوگل کروم یوچ کرتا ہوں میں نے اسے اپن کر لیا ایک ویب سائیڈ انکرپٹس ڈپارٹمنٹ کی آپ کو میں اس کا لنک دے دوں گا ویڈیو کی ڈسکرپسن میں آپ کو ایک ویب سائیڈ اوپن کر لینی ہے اور اس کے مارے سکرول کر کے آپ دیکھیں لیف سائیڈ میں چوتھا آفشن ہے لنک آدھار یہ دیکھیں چوتھا آفشن ہے نیچے اوپر سے چوتھا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا دوستو اور ایک آپ الگ پیچ پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ کو سب سے اوپر پینڈ کارٹ کا نمبر ڈالنا ہے اس کے نیچے آدھار کارٹ کا 12 ریجٹ کا نمبر ڈالنا ہے اس کے نیچے دوستو آپ کو تیسرے کولم میں اپنا نام فیلپ کرنا ہے نام کی سپیلنگ اور سارا کریکٹر ہوئی ہونا چاہیے جو کی آپ کے آدھار میں مہنسن ہے مطلب کہیں سے بھی سپیلنگ ہوگا کوئی سپیس میں مت کیجئے گا جیسے اس میں لکھا ہوا ہے وہی چیز یہاں فیٹ کیجئے گا اس کے بعد اگر آپ کے آدھار کارٹ پہ صرف آپ کے date of birth میں year لکھا ہوا ہے تو اس پہ ٹک لگا دیجئے گا اگر آپ کے آدھار کارٹ پہ آپ کا date of birth کا month year اور date سب ہے تو اس پہ ٹک منت لگائیے گا اس کے نیچے والے option پہ ٹک لگا دیجئے گا اور یہاں پہ آپ کی security code ہے جو بدلتی رہتی ہے ایک case sensitive ہوتا ہے یعنی capital letter میں ہے تو capital small letter میں ہے تو small letter میں اسے یہاں فیٹ کر دیجئے گا اور اس کے بعد آپ کہاں پہ لنک آدھار پہ کلک کر دینا ہے دوستو green color کا یہاں لکھا ہے میچے لنک آدھار پہ جب آپ کلک کریں گے تو ایک request چلی جائے گی اور within کچھ منٹوں میں ہو سکتا ہے کچھ hour لگ جائے آپ کے آدھار کو آپ کے pen card سے link کر دیا جائے گا اب اگر آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کا آدھار card آپ کے pen card سے link ہوا کی نہیں ہوا تو ایک کلیباً ایک دو گھنٹے بات کیجئے گا کبھی کبھی تو 24 hour بھی لگ جاتا ہے تو آپ جب بھی چیک کریے گا پھر آپ کو اسی page پہ آنا ہے اچھا ایک چیز میں تو مسک کر رہا تھا اگر کوئی بھی person جو کی blind ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو security code کے علاوہ نہ بھر کے یہاں پہ request OTP کا option پہ click کر سکتا ہے یہ صرف ان کے لیے ہے جو visually challenge ہے ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے خیر تو یہ آپ نے feel کر لیا submit کر دیا آپ کا آدھار آپ کے آدھار pencard سے link ہو جائے گا اگلے دن یا کچھ تمہیں بعد جب آپ کو چیک کرنا ہو کہ بھئی ہوا کی نہیں ہوا اسی page کو open کیجئے گا اوپر دیکھئے left side میں click here بار بار blink ہو رہا ہے اس پہ آپ کو click کر دینا ہے اور اس کے بعد سے دوستو آپ کو یہاں پہ اپنا pencard number یہاں پہ آپ کو اپنا آدھار number ڈالنا ہے اور view link آدھار status پہ click کر دینا ہے اگر آپ کا link ہو گیا ہوگا تو successfully message آ جائے گا your adhar is already connected with your pencard سمجھ کر کے اور اگر link نہیں ہوا ہوگا تو message آ جائے گا کہ link نہیں ہوا ہے لیکن کوئی کارن نہیں ہے کہ آپ کا آدھار آپ کے pencard سے link نہ ہو اگر آپ نے اپنی جانکاری بالکل صحیح دی ہے تو تو کچھ اس پرکار سے آپ اپنے آدھار card کو pencard سے link کر سکتے ہیں دوستو اور سرکار کی طرف سے جو معافجہ جو penalty لگنے والی اس سے بچ سکتے ہیں اپنے pencard کو block ہونے سے بچا سکتے ہیں تو i hope کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا سارا step اگر یہ جانکاری ویڈیو اچھا لگا ہو دوستو تو اس ویڈیو کو like اسے ہے جرور کیجئے گا اگر کوئی سجھا ہو یا پھر اگر آپ کی کوئی اور کیوں رہی ہو تو آپ مجھے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں میں ہر سوال کا جواب دیتا ہوں کاریوں کے ساتھ تب تک کے لئے take care bye bye دوستو